ابھی ہمارے درمیان اسد مصطفی صاحب ہیں جن کا تعلق جنگ سے ہے اور وہ لاہور میں سینٹر فار لینگویج انجنیرن ایک ادارہ ہے اس میں بطور سینئر ریسرچ آفیسر کام کر رہے ہیں انہوں نے ان کی مادری زبان تو پنجابی ہے لیکن انہوں نے چند سال پہلے پشتوں کے پروجیکٹ پر کام کیا تھا تو آج کی اس محفل کا حسن بھی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی زبانوں کو عزت دیں گے ایک دوسرے کی زبانوں کے اوپر کام کریں گے ساری زبانیں ہماری سانجی ہیں تو میں اسد مصطفی صاحب کو کہ وہ اردو کے لکشرار کی ہیں سیال گھوٹ کے گورنمنٹ کالج میں وہ آئیں اور پشتوں کی املانگاری کے بارے میں جو پروجیکٹ انہوں نے کیا تھا اور اس کے تجربات بیان کریں اسد مصطفی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہربان یہای پہنگ والا ہے میں اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے یہاں آنے کا پسمندر بیان کرنا چاہتا ہوں میں نے فیس بک پہ انام صاحب کی وال پہ سوات کی وادی سوات کی زبانوں اور ثقافت کی کا عظم جو ہے جب یہ ٹائٹن دیکھا تو مجھے پہلا گمانگی آیا کہ شاید یہ اسلام آباد میں ہو رہی ہوگی کانفرنج ممکن ہے لاہور میں ہو یا شاید کسی بڑے شہر میں پشاور میں یا کہیں اور کیونکہ اس طرح کی کانفرنسوں میں ہمارے بہت سے ادارے ایسے ہیں جو ان چھوٹی زبانوں کو موضوع بنا کر اپنے لئے کچھ مفاد آسل کرتے ہیں لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ سوات کی زبانوں پہ بات سوات میں ہی ہو رہی ہے تو کچھ اپنی مصروفیات تھی ہیں ہمارے کچھ الیکشن پہ چل رہے تھے تو میں نے پوری کوشش کر کے خصوصاً ایک اشتیاف کے ساتھ کہ میں وہاں جاؤں جہاں کے لوگوں کی یہ زبان ہے وہ اس سے متعلق کیا دیکھتے ہیں کیا سوچتے ہیں اب جب یہاں پہ آیا ہوں تو یہ کیونکہ کام کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ یہ زبان سے متعلق مختلف کانفرنسوں میں جانا بھی ہوتا ہے ہم نے کچھ کانفرنس سے کروائی بھی اس طرح کی خاؤس کل کانفرنس میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے اور اس طرح کا اعلان بھی پہلی دفعہ سنیں کہ نئے آنے والے مہمانوں کے لیے جزاں خالی جزدی جائے کیونکہ ایک طرح خالی کچھ نہیں ہے تو مختلف کانفرنسوں میں ہم دیکھتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے کہ اس طرح حال بھڑا ہو یہ آپ سب مقامی لوگوں کی اپنی زبان سے محبت جا اور اس کے ساتھ لگاؤ کا ایک ثبوت ہے میں وہ تمام لوگ جو اس کانفرنس کی آگنیزم کمیٹی میں شامل ہیں میں انہوں سب کو تہہ دل سے مبارک باتی دیتا ہوں انہوں نے یہ جو پہلا قدم اٹھایا ہے بہت خوبصورت ہے اور بہت خروس سمت میں اٹھایا ہے اور میری دعا ہے اور خواہش ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلے اور یہ زبانیں جیسے شاہین صاحب نے کہا یہ تمام زبانیں جو ہیں یہ خدا تعالیٰ کی آیات ہیں یہ مختلف ثقافتوں کے چہرے ہیں اور یہ چہرے ہیں اسی طرح نکھرتے رہے ہیں سبرتے رہے ہیں ہم سب بطور انسان بطور پاکستانی زبانوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور یہ زبانیں اسی طرح خوبصورت ہوتی صحیح کی سبرتی ہم سب کو اچھی لگیں گی اب اگری بات پشتو پراجرک کے حوالے سے ہے سلسلہ کو کیوں ہوا کہ خراس کی ایک کمپنی تھی خراس کی ایک کمپنی تھی جو آڈیو اور بعض اوقات ویڈیو اور ٹیسٹ کالپس مختلف زبانوں کے لئے بناتی تھی اب انہوں نے پشتو پہ کچھ سو گھنٹے تھے ان کے پاس اس کو ٹرانسکائب کروانا تھا اس کو ٹائب کروانا تھا وہ پہلے گھومتے رہے ہیں شاید پشتو اکیڈوی والوں کے پاس گئے اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ ہی داروں سے رابطہ کیا تو آخری میں وہ ہم لوگوں کے پاس آئے کیونکہ اسی پیٹرن پہ ہم اردو بے آلیدی کام کر چکے تھے ہمارے پاس وہ سارے کبیوٹیشنل موڈل بنے ہو گئے تھے سرمت صاحب نے میرے اور انعام صاحب کے حوالے کیا وہ پشتو پراجرکت تو ہماری آفس میں جو پہلی گفتگو ہوئی وہ یہ تھی کہ انعام صاحب میری مادری زبان پنجابی ہے آپ کی مادری زبان تربالی ہے اور ہم یہ پشتو کو کیسے نبٹا بائیں گے تو انہوں نے حمد دی انہوں نے حوصلہ دیا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دھول لیں گے پشتو سے متعلق اچھے اور انشاءاللہ ہم یہ سسرا کرنے دیں گے اس کے بعد ہم پشاور آئے وہاں پہ ہم نے پانچ یا چھے لوگوں کے انٹرویوز کیے پشتو ٹائپنگ کے لئے اس میں ایک الجن جو خصوصاً میں آج اس کو ڈسکس کروں گا کہ ہمیں پشتو کے جتنے بھی ٹائپنگ ملے وہ سب ان پیج پہ ٹائپ کرنے والے تھے ہم نے اس کو یونکورٹ میں ٹائپ کروانا تھا کوئی اس پہ آمادہ ہی نہیں ہوا حالانکہ یہ ہم جانتے تھے کہ یونکورٹ کی ٹائپنگ جو ہے وہ کسی بھی زبان کے لئے کتنی مدرگار ثابت ہو سکتی ہے ہم نے چھے لوگ ان کو سلٹ کیا اس کے بعد ہم نے کام سٹارٹ کیا ایک گھنٹہ وہ ہم نے ٹرانسکرائب کر کے بیجا اپنے دانسکرائب میں ہم نے بہت محنت کی کی میں نے انام صاحب نے ہم سب باقی لوگوں نے ہم وہاں سے شاباش کی توقع کر رہے تھے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جب یہ ڈیٹا وہاں پہنچے گا تو وہ لوگ تو بس اشش کر اٹھیں گے کہ آپ لوگوں نے کمال کر دیا ان کی طرف سے ایک ایمیل آئی اب اس ایمیل کے بعد مجھے پتا چلا کہ محض تماشے مال کی چہہا لال نہیں کیا جاتا بلکہ آپ مطن کو جب لال کر دیتے ہیں غلطیاں نکال نکال کے تو اس کے بعد بھی شبندگی کی قیفیت کچھ ایسی ہی ہوتی ہے وہ جو ایک گھنٹہ ہم نے بھیجا تھا اس کے ایک ایک جملے میں انہوں نے دس دس غلطیاں نکالی ہوئے میں نے انام صاحب کو بھون گیا کہ انام صاحب یہ ہاتھ ہو گیا یہ اپنی جگہ پریشان کہ سلسلہ ہوا کیا ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور تب ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے ہمیں کہا پشتوں میں ہونا چاہیے ایک میاری پشتوں جو ہے اس میں آپ نے اس کو ٹرانسکائب کرنا ہے ہم نے اپنی دارست میں پشتوں اکیبی والوں سے راکتا کیا اور انہوں نے ہمیں جو سجیسٹ کیا وہ یوسف زائی ڈائی لگتا یوسف زائی لے جاتا وہاں پہ جو فرانس والے احباب تھے ان کے پاس جو ماہرین موجود تھے وہ افغانی ڈائی لگت سمجھے تو انہوں نے مکمل پلہارا چلایا جو کچھ ہم نے بھیجا تھا اور وہ سب کا سب ہمارے موں میں دے مارا اب اس کے بعد ہم نے افغانی لہجے کی ٹائٹنگ پاکستان میں کروانے کے لیے جو ہمارے ٹائٹنس نے ان کو کہا وہ ایک ایک کر کے سائے دوڑ گئے ایک آدمی ہمارے پاس بچا اور اس نے کہا کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں اور اس نے اس پراجیکٹ کو بہت اچھے طریقے سے نبتایا کہاں ہم نے پانچ لوگوں کے ساتھ چلنا تھا کہاں ایک کے ساتھ چلے اور جب وہ پراجیکٹ اختتام کے بلکل نزدیک تھا تب ہمیں پتا چلا کہ وہ ہمارا پشتو ٹائپسٹ وہ در حقیقت ایک ہندکوان ہے اس وقت میں نے انام صاحب سے کہا تھا وہ جملہ مجھے آتی بھی یاد ہے کہ انام صاحب یا خدا نہ خاص تھا وہ تمام لوگ جو پشتو بولنے والے ہیں دوست میں ہیں ان سے معذر کہ پشتو بھی اتنا بڑا وقت آگیا ہے کہ ایک پنجابی ایک کروالی اور ایک ہندکوان جو ہے وہ مل کے پشتو کا کام کر رہے ہیں تو کیا پشتو والے خود یہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ نہیں کر سکتے اس پراجیکٹ میں ہمیں کچھ ایسی لننگ دی کچھ ایسی گائیڈ لائنز دی جس کو بنیاد بنا کے ہم نے ایک موڈل بنایا کہ پاکستان کی جتنی بھی اندینجر لینجز ہیں ہم اس کو ٹیکنیکلی ہم اس کو ٹیکنالوجی پہ انیبل کریں ٹیکنالوجی کے اہل بنائیں آج میں جب یہاں پہ آیا ہوں میں نے آپ سب لوگوں کی باتیں سنی ہیں ایک زمانے میں انعام صاحب سے بات ہوئی تھی اور انعام صاحب اور میں پریشان بھی ہو جاتے تھے کبھی کبھی یہ زبانیں جو مر رہی ہیں ان کا کیا بنے گا کیونکہ یہ بھی ایک خوبصورت ثقافت تھی جو وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کے ایک زبان جو ہے وہ جا رہی ہے لیکن آج جب میں نے دیکھتا اس سے پہلے انعام صاحب کے ساتھ پرسنلی تو ملاقات ہوتی تھی کسی فورم میں مجھے موقع نہیں ملا تھا آج میں یقین مانی اس سے اس کو خوش ہوں اگر زیادین صاحب جیسے لوگ زیادین صاحب جیسے لوگ اور شناب اللہ صاحب جیسے لوگ اور شاہین صاحب جیسے لوگ اگر کسی زبان کو مل جاتے ہیں تو یقین رکھیے وہ زبان کو بنے نہیں دیں گے یہی ان کی خوششورت ثقافت یہ ہی اس کی عزم ہے کمینٹ اس کی جو تقنیکی وسائل تھے ان کی طرف جانا نہیں چاہتا بس وہ صرف اتنا تھا کہ اس میں جو پانچ یہ تھے انعام صاحب وہ میں اکثر کہا کرتے تھے کہ انعام صاحب یہ ایک وہ کم نہیں ہو سکتے تو انعام صاحب مجھے سمجھاتے تھے کہ یہ اگر کم ہو گئے اس کے بعد ممکن ہے کہ کسی پچکون یا پچکون دوست کے ہاتھوں ہم لوگوں کی سلامتی جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے اور اس کے بعد کچھ حسلہ یوں بھی تھا کہ وہ بڑی یہ والا مسئلہ جو جو سوٹری ڈائلیکٹ میں اور افغانی ڈائلیکٹ میں ہے اس نے ہمیں بہت پھل جایا ان دنوں لیکن اللہ کا لاکھلا شکر کہ وہ سلسلہ ہم نے نفتہ دیا میں آپ سب دوستوں کو جو مختلف دبانوں پر کام کرے گئے یہ میری درمندانہ درخواست ہے آپ سے آپ لوگ بہت ہی اچھا کام کرے گئے یقین مانئے آپ کی بہت گاوش ہی ہے کوشش ہی ہے لیکن جو کچھ ہم نے افسر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگلی سے اپنی زبان کو تکنالوجی کے اہل بنانے کیلئے بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں جن دوستوں کو محصیبی سے شکر ہے وہ جانتے ہوں کہ ایک زمانے میں بڑے بڑے تبوے جو گرامو فون بھوا کرتے ہیں آج وہ تعلیم کا عصہ بن گئے ہیں اب وہ بیوزیم میں ہی آپ کو دکھائی دیتے ہیں آج سے پانچ سال دس سال پہلے تک آج کی ارکیسر سوتی تھی ان کی جگہ سیریز میں لے لی گئے ہم کسے روپ نہیں سکتے کتابیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی لائے اس کی جگہ کمپیوٹر میں لے لی گئے اس کی جگہ ویبس آف ہاتھ نے ویب سائٹس میں لے لی گئے ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے ان کو آرے بھی بہت پیچھے رہ گئے ہم نے پندرہ سال پہلے کام سٹارٹ کیا تھا ابھی تک ہم اس کی مشین کام سٹارٹ کیا تھا یا دیگر اپلیکیشنز جو ہیں ہم ان کو مکمل میں جوہر نہیں کر سکے اگر آپ کو کبھی ساتھ کے ساتھ ہی کام سٹارٹ کریں گے تو آپ کی زبان کبھی مرے گی نہیں یہ میرا خوائش بھی ہے اور اس کے لیے اگر آپ جسی کسی دوست کو کوئی مدد چاہیے ہو تکنیکی طور پر اس کے لیے ہم حاضر نہیں ہیں ہمارا سینٹر بھی حاضر ہے یہ ایک تجویز ہے کہ آپ شوق سے قابل دیجئے لیکن اس کو کمپیوٹر کے اہلے بنائیے اس کو جو ریپورٹ کے اہلے بنائیے اس کے فونٹ بنوائیے نئے اس کے کی پیٹس جو ہے کلیدی تقتے وہ بنوائیے آپ کی زبان باقی دے رہے گی آپ کے آنے والی مصر جو پر بیوٹر میں یہ سب چیزیں سیکھ رہے ہوگی وہ ان کے لیے بھی محفوظ ہوتی چلی جائے گی اور آخر میں میں نے ایک شہر پڑھا تھا شہر تھا کیونکہ صریحے سے ہواوں میں جو خوشکو بول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو قلدو بول سکتے ہیں میں قلدو کو ہٹا کے وہ تمام زبانیں جس کے بولنے والے یہاں بیٹھے ہیں میں ان تمام زبانوں کو یہاں سے فردن فردن چامل کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے نات بھی سنی مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی لیکن اس کا سوٹی آنگ اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس سے محضوظ ہوا یہ ہواوں میں خوشکو بولنا یہ بسی بھی زبان کے بولنے والے کی پہچان ہوتی ہے اس کی شرابت ہوتی ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے یہ سارا کام زیادہ ہمت اور استقامت کے ساتھ کریں کنکلوجن اور آخری درخواست یہی ہے کہ تکنالوجی کو چھوڑیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی عیسائی مہیند ایٹ ڈینڈ یا باپ کنکلوجن کریں تو پتہ چلے کہ ہو ہو یہ سب کچھ ہمیں نیسے کیسے کرنا چاہتے ہیں آپ سب کا بے حد سکریا آپ نے توجہوں کے ساتھ محبت کے ساتھ کرنا بہت 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 بہت